لاہور کی جیل میں اگت سنگھ اکیلے قید نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کے اور دو کرانتی کاری ساتھی بھی ہیں سکدیو اور راج گروہ انہیں بھی فاسے ہونے والی ہیں یہ سب ہمارے نائک ہے اٹلا سوطنطرطہ کے اگردوت اور پتہ یہ سب بہت بہت دور ہے بہت اور اسی ہیے ان کرانتی کاری سکوتوں کے خاتر ہمارے دل میں سممان ہونا چاہے ہاں سچ مچ گروہ ہے ہمیں ہمارے ویروں پر لیکن بابو جی آپ جس ویدیالیوں میں پڑھاتے ہو وہ آپ کے پردھان چاہ رہے ہوئی انگریز ہے نا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھگت سن کو چھوڑ دیں وہ ان کے بس میں نہیں ہے پیٹا تو پھر کس کے بس میں ہے یہ ان ادھکاریوں کے بس میں ہے جو ان سے بہت اوپر ہے تو پیرم اوپر کی ادھکاریوں تک ہماری بات پہنچائیں گے ہم ایسا کر سکتے ہیں نا بابو جی تم کو یہ سب بچوں کا کھیل لگتا ہے کہ اٹل آج ہی تم دیکھ کر آئے ہو نا جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی ان کے ساتھ کیا ہوا ان کی پوری کی پوری بستی جلا دی گئے لوگوں کو مارا پٹا گیا اور ابھی بھی کچھ لوگ گھائل ہیں کہ ان کے ویروت میں اٹھنے والی ہر آواز کو فاسی دی جائے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ظالم ستہ کی نظر تم پر پڑے بیٹا اس لئے تب سے تمہیں چپ رہنے کے لئے کہہ رہے ہیں اور اس کے آگے بھی اس معاملے پر بات نہ کرو تو ہی اچھا ہے برما اٹھل یاو تمہارے من میں جو پرشن بچے ہیں جیسے جیسے تم بڑے ہوتے جاؤ گے دنیا داری سیکھتے جاؤ گے ان سارے پرشنوں کے اتر تمہیں اپنے آپ ملتے جائیں گے بیٹا بیٹا ٹل بستیوں کی جل جانے سے یا ہمارے ختم ہونے سے بھغت سنگھ کو بچایا نہیں جا سکتا ہے بیٹا ٹل کھانا پروسو سب کے لئے جاؤ کھانا کھالو جاؤ یہ بیبسی کی دھن بہت گہری ہے اور جب دھن گہری ہوتی ہے تو موسم ساف ہونے کا انتظار کرنا چاہیے ابھی ہم سب بیبس ہے بہت بیبس بھر کیا بھگت سنگھ میں جائیں گے ماں بولو نا ماں کیا ہوگا بھگت سنگھ کے ساتھ سنیے سنیے سب لوگ سن لیجیے جلدی جلدی سب لوگ باہر آ جائیے موسیقی 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 کیا ہوگا تمرو ساپ کیوں کھٹا کر رہے ہو سب کو خباری کچھ ایسی ہے موسیقی موسیقی ہے تو مردار سنسنی ہے سنسنی 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 کیسی سنسنی ہے کل صبح ہے بھگت سن کو فاسی دی جائے گے فاسی کم سے کم اب تو آپ لوگ سمجھ جائیے یہ انگریزی حکومت کتنی کی طاقتور ہے اتنا بروت کرنے کے باوجود بھی کیا حاصل ہوا کچھ نہیں کل صبح بھگت سن کو آزادی کے سارے ارمانوں کے ساتھ فاسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا اب بھگت سن کو کوئی نہیں بچا سکتا ہم انگریز لوگ بیدیش ہی ضرور ہیں لیکن ان کی ستھا کو سویکار کر لینے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے ارے ایسے کئی سے سویکار کر لینے سکتا کسی ہم کئی سویکار کر لینے موسیقی 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 ماترو ماترو بیٹھا مہ ہم کسی طرح بھگتز انکو بچائی نہیں سکتے نہیں بیٹھا اب ہم تو کیا بھگت سینگھ کو کوئی نہیں بچا سکتا پر کیوں ما ما مجھے بھگنچ سے مل لے چلو نا ان کے باس مجھے ان سے مل لے مجھے ان سے مل لے بولو نا ما کچھ تو بولو مجھے ان سے مل لے بولو نا ما آج کی سنسانی خیش خبر بھگت سینگھ کو سبح کے وجہ اکل راب سے ہی خانسی سے دی گئی اکتل 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 بھگت سینگھ کو فاسی دی گئی آج کی سنسانی خیش خبر کب دی فاسی پیسے دو پیسے دو بوچ کا سمچار نہیں ملتا کتنے پیسے نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں اکتل اکتل اندر چلو اکتل آؤ اکتل سنانی باؤ جی اور دادا جی نے کیا کہا چلو اندر روک جائیے آپ سب خریدنے دیجئے اسے اکتل دے دیجئے اکتل دے آج کی سنسانی خیش خبر بھگت سینگھ کو فاسی دی گئی کیا یہ سب کیا ضرورت تھی اکتل خریدنے کی اور کیا کرتی میں اکتل بچہ ہے ابھی ہماری طرح دنیا داری نہیں سمجھتا اس لیے دے دیا خرید کی اکبار خریدنے موسیقی موسیقی